قرآن مجید قرآن مجید کو سمجھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں آج اس امت کا علمیہ یہی ہے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے ہم نے بطور رسم قرآن مجید کو اپنایا رسم کے طور پر پڑھتے ہیں لیکن اس کو جس مقصد کے لئے نازل کیا گیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا آپ کا بچہ انگلیش بیڈیم سکول میں پڑھتا ہو آپ دو چار پانچ دس ماہ کے بعد اس کا اختبار کریں امتحان لیں اس کا وہ انگلیش فر فر بولتا ہو لہجہ بھی ٹھیک ہو سپیلنگ بھی اسے آتے ہو لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو معنی و مطالب سے آگے ہی نہیں ہے تو آپ پوچھے کہ بیٹا اس کا ترجمہ گیا تو وہ کہے کہ ٹرانسلیشن تو کرائی نہیں جاتی وہاں تو آپ ایسے سکول میں اپنے بچے کو پڑھانا گوارہ کریں گے جہاں لفظ سکھائے جاتے ہو مفہوم نہ بتایا جاتا ہو جہاں الفاظ تو پڑھائے جاتے ہو ریڈنگ تو کروائی جاتی ہو لیکن ٹرانسلیشن نہ کروائی جاتی ہو آپ کہیں کہ خاک پڑا لفظ فر فر بولتا ہے معنی و مطالب نہیں جانتا لیکن افسوس ہم قرآن مجید کی تلاوت پہ ہی مطمئن ہو جاتے ہیں اس کی ریڈنگ کو ہی کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کیا ہیں مطالب کیا ہیں مالک کا پیغام ہمارے نام کیا ہے ہم اس کو سمجھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور سننے والے جھوم رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بکار رہے ہیں اور وہ ان آیات پر مشتمل تلاوت کر رہا ہے جن میں عذابوں کا تذکرہ موجود ہے استغفراللہ کہنے کا موقع تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہمارے نام جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور یہ بات ذہن میں رکھیں جتنا یقین جتنا ازعان اور جتنی پختگی قرآن کے دامن میں آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتی قرآن کا ایک ایک لف صداقت میں مشتمل ہے ہم اپنے بزرگوں کے جب حالات پڑھتے ہیں انہوں نے قرآن کے حوالے سے جس انداز کے ساتھ محبتوں کا اظہار کیا ہے انسان ششتر رہ جاتا ہے حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو ایک سندوق دیا کہا بیٹا جاؤ اس کو دریائے دجلہ کی موجوں کے سپرد کاراؤ اور سنو اس کو کھول کر کے نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے کامل مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرید نے اس سندوق کو سر پہ اٹھایا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا اور جو ہی اس نے دریائے دجلہ میں وہ سندوق پھینکا تو کیا منظر دیکھا کہ پانی پھٹ گیا اس نے راہیں کو شادہ کر دی اور سندوق کو اپنی آغوش میں لے لیا بڑا حیران ہوا واپس پلٹا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کہ عرض کی حضور اگر یہ منظر میری آنکھیں نہ دیکھتی تو میں کبھی سوال نہ کرتا مجھے بتایا جائے اس سندوق میں کیا تھا جس کے لیے پانی نے بھی راہیں چھوڑ دی اور اگر وہ چیز اتنی ہی مقدس اور بابرکت تھی تو پھر آپ نے اس کو پھینکوا کیوں دیا ہے یہ مہمہ بن گیا میرے لیے جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے قرار نہیں آئے گا فرمایا بیٹا ہاں تم نے اپنی آنکھوں سے منظر ہی ایسا دیکھا ہے جب تک میں اس سے پردہ نہ اٹھاؤں تمہارا استراب دور نہیں ہوگا کہا سنو میں نے بارہ سال کی محنت شاکہ سے تصوف کے رموز و غوامز اور اسرار پر ایک کتاب لکھی تھی اور پھر بارہ سال میں اس کی نوک پلک سمارتا رہا کہ اس کا کوئی جملہ شریعت کے مزاج سے ہٹ کر نہ لکھا گیا ہو اور پھر بارہ سال میں سوچتا رہا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں کے نہ پہنچاؤں آج چھتی سال بیٹھ گئے ہیں میں نے سوچا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کتاب تھی جو میری چھتی سال کی کمائی تھی میں نے دریا برد کر دی ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اتنی کافی ہے اتنی وافی ہے شفا دیتی ہے روشنی باٹتی ہے نور دیتی ہے ایک ایک حرف صداتوں پہ مشتمل ہے اس کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر قرآن بھی کہہ رہا ہے قرآن کے بعد اب کس کا انتظار کر رہے ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَائِلَ الْأَرْضِ وَسُنَّتُ نَبِيهِ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سُنَّت